اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک میں ہوں یشمین جمال ناظرین ملک بھر میں عام انتخابات بروقت یعنی کہ آٹھ فروری کو ہی ہوں گے سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ آٹھ فروری کی تاریخ پتر پر لکیر ہے انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اس کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ چیف آف آمی سٹاف کی طرف سے بھی یہ بیان جو ہے سامنے آیا ہے پاکستانی نجات کمیونٹی سے بات کرتے ہوئے ایک پاکستانی نجات تاجر ہیں تنویر احمد صاح پر آرمی چیف نے یہ کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق الیکشنز جو ہیں وہ آٹھ فروری کو ہی ملکت کیے جائیں گے تو جو تمام طرح بھام ہیں یا قیاس رائیاں ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد بھی اور جو کچھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کی طرف سے اسرٹ کیا جا رہے ہیں تو یہ جو قیاس رائیاں یہ دم توڑ جانی چاہیے ہیں اور ایک سٹرنیٹی ہے اس وقت ملک میں کہ الیکشنز آٹھ فروری کو ہی ہوں گے جہاں پر ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ال سیاسی جماعتیں بار بار اب یہ مسئلہ اٹھا رہی ہیں کہ نومینیشن پیپرز کو جمع کرانے کی جو تاریخ ہے اس میں توسیع جو ہے وہ چاہیے جمعیت علماء اسلام کی بات کریں متحدہ قومی موومنٹ کی بات کریں ان کے ساتھ اب اور سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوتی جا رہی ہیں اس مطالبے کے ساتھ اب کیا اس سے الیکشن آگے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا تو ان سبھی سیاسی جماعتوں کا موقف یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کی جو شک 58 ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی ترمیم کر کے نومینیشن پیپرز کی سبمیشن کی تاریخ کو آگے بڑھا دے اور اس سے الیکشن کی تاریخ پر کوئی فرق نہ پڑے تو ایک طرف جہاں پر یہ مطالبہ ہے کہ نومینیشن پیپرز کی سبمیشن آگے ہونی چاہیے وہیں پر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ شکایات آ رہی ہیں کہ نومینیشن پیپرز کا حصول سب سے پہلے ناممکنات میں سے اس وقت دکھائی دیتا ہے اور اگر کسی کو مل بھی رہے ہیں تو لوگ سڑکوں پر ان سے ان کے کاغذاتیں نامزدگی چھین کر بھاگ رہے ہیں جو لوگ سکسیسپولی جمع کرانے میں کامیاب ہو رہے ہیں ان کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں تو یہ کہا جا رہے ہیں کہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا شور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مچنا شروع ہوا تھا اس کا جو اصل ٹارگٹ ہے پاکستان تیریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہ وہ ہیں کیونکہ نہ تو وہ جلسے کر سکتے ہیں نہ وہ جلوس کر سکتے ہیں اب نہ وہ کاغذاتیں نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں تو اس وقت ملک میں کیا صورتحال ہے یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر ملک میں الیکشن کیسے ہوگا ہو جائے گا تو نتائج کیسے تسلیم کیا جائیں گے اس ایشو پر بھی بات کریں گے ساتھ ہمارے کچھ بلوچ بہن بھائی سڑکوں پر اسلام آباد کی بیٹھے ہیں کچھ کو ریسٹ کیا گیا ابھی خبریں آ رہی تھیں کہ شاید ان کی کچھ کی زمانتیں بھی ہوئیں تھوڑا سا اس ایشو پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے جو میمان شکسیات ہمارے ساتھ موجود ہے تارف کر کے گفتگو کا آغاز کریں گے سینئے سیاستدان ہیں جمعہ ترمہ اسلام سے حافظ حمدللہ صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے اور پاکستان تیری کے انصاف سے آہ ایڈوکیٹ عزر صدیق نے ہمیں جوائن کی ہے بہت شکریہ سر آپ کبھی آپ کے وقت کے لیے میں سر اگر آپ اسے گفتگو کا آغاز کرلوں آ حافظ صاحب سر آپ لوگ بڑے سینئر پولیٹیشنز اور سیزن پولیٹیکل پارٹی سے آپ لوگ کا تعلق ہے سر کہتے ہیں جی الیکشنز میں اس ملک کے اندر سیاست کرنا مشکل ہمیشہ سے رہا ہے اتنا مشکل تھا سر پاکستان تیری کے انصاف کے لوگ کہتے ہیں ہم کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے کسی اور کو بھیجتے ہیں کاغذ چھین کر پھار دیا جاتے اور جمع بھی نہیں کرنے دیا جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ایشبین ایک بات تو تیہ ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے اور یہ بھی تیہ ہے میں اپنے دینس کے مطابق کیا رہا ہوں کہ آگے بھی کبھی بھی صاف اور شفاف انتخابات کا تصوری کوئی نہ کرے نہ کرے نہ کرے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے تمام پارٹیوں کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ مستقبل میں اس ملک میں سیسے استحقام چاہتے ہیں معاشی استحقام چاہتے ہیں جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں سیول سپریمیسی کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لیے صاف اور شفاف انتخابات کا ہونا ضروری ہے جو کہ دکائی نہیں دیا رہا ہے اس سے کیوں کنٹیسٹ کر رہے ہیں پھر اب نہ کبھی پہلے ہوئے ہیں نہ آگے ہوں گے آپ لوگ کیوں کنٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ایک تقاضہ ہے ہم نے اپنے میدان میں رہنا ہے اس طرح بھی نہیں کریں گے کہ جو لوگ صاف اور شفاف انتخابات کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں انہیں کھلا میدان دیتے ہیں اس کے لیے کھلا میدان ہم چھوڑ دیں یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم کنٹیسٹ کریں گے ہم مقابلہ کریں گے کوشش کریں گے مطالبہ کریں گے جو ادارے ہے جو جمدار ہے الیکشن کرانے کے کہ صاف اور شفاف الیکشن کا انقاد آپ کی جمداری ہے آپ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں بلکل الیکشن کمیشن کے معاونت کے لیے کون ہوگا یا تو نگران حکومت ہوگی یا ہمارے ریاستی ادارے ہوں گے نا ان سب میں کہتا ہوں اور عادلیہ کو بھی ان میں سے کس میں اہلیت نہیں ہے جو کھلاف شفاف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کروا سکتے ہیں اہلیت اس میں ہے جس کی پاس طاقت ہو نا الیکشن کمیشن کے پاس طاقت ہے نگران حکومت کے پاس طاقت نہیں ہے نہیں ہے حکومت ہے سر بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے کس کے پاس ہے نا عادلیہ کے پاس طاقت ہے طاقت ہے ہمارے ریاستی اداروں میں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد سیاسی استعقام کے لئے بھی ضروری ہے معاشی استعقام کے لئے بھی ضروری ہے اور ملکی ترقی کے لئے بھی ضروری ہے آپ پاکستان کو کمپیر کریں ترکی سے ترکی میں ایک زمانہ بالکل ایسائی سسٹم تھا جیسے ابھی آج پاکستان میں ہے لیکن دوہزار تین سے جب تیب اردگانہ ہے وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے وہ کیسے سیاسدانوں نے ریزسٹ کیا سیاسدانوں نے خواہ پوزیشن میں سیاسدان تھے یا اقتدار میں تھے یا ابھی تھے یا آباد میں انے والے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد جو بھی صاف اور شفاف انتخابات کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے ہم ایک ہوں گے جو لوگ ہماری سیاست کو پڑھتے ہیں ابزورف کرتے ہیں اس ملکی نام وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں میں یعنی کہ آپ لوگوں میں یہ بات ہی نہیں ہے یہ بات میں ابھی آ رہا ہوں اس میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں کمزوری صرف شیاسدانوں میں ہے شیاسدانوں میں بھی کمزوری ہے ہماری جوڈیشری سسٹم میں بھی کمزوری ہے الیکشن کمیشن میں بھی کمزوری ہے اور ریاستی ادارے بھی باز نہیں آتے ہیں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اگر واقعی شیاسدان یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہر ادارہ اپنے آئینی حدود کے دائرے میں رہ کر کام کرے تو شیاسدانوں کو ایک بات پر متفق ہونا ہے کہ شیاسد ہم نے عوام کے راستے سے کرنا ہے اور طاقت کا سرچشمہ بھی عوام ہے اقتدار کا راستہ بھی وہاں سے آتا ہے اور اقتدار سے جانے کا راستہ بھی وہاں سے ہے یہ فیصلہ میں کرنا ہے پھر ہم عوام کے لیے ڈیلیور کریں گے ہم پاور پالٹکس نہیں کریں گے آج تو ہم پاور پالٹکس کر رہے ہیں چلیں یہ پاور پالٹکس والے نکتے پر آتی ہوں جہاں تک آپ نے نامنیشن فارم کی بات کی کہ پیٹھے والا سے کرتے ہیں سر ویسے بیلکل کرتا ہوں مزمت کون بھاگ رہے چھین کے کوئی غور کریں اس بات کے دیکھیں نا یہ پیٹھے والے وہ عظر صدید صاحب بیٹھے ہیں وہ عظر صدید صاحب کہے ان کو پورا سرچحال معلوم ہے وہ نام لے کہ کون لوگ ہے جو آپ سے نامنیشن پارم دے رہے چلیں میں پوچھ رہتی ہوں عظر صاحب کون سر کون لوگ ہیں کیونکہ یہ مسلسل میں دیکھ رہی ہوں ٹوٹر کے اوپر آ رہے جی کہ جو سیکنڈ نومینیز ہیں ان کے فارمز بھی جمع نہیں ہونے دے رہے نومینیشن فارمز کچھ لوگوں کو حاصل ہی نہیں کرنے دے رہے کچھ لوگوں سے فائلیں لے لے کے لوگ بھاگ رہے ہیں پھار رہے ہیں نومینیشن پیپرز کو یہ کیا ماجرہ ہے بہت شکریہ یسین دیکھیں ایک بات بڑی میں آج عمدلہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آج انہوں نے بہت سار انرجی باتیں کی ہیں انہوں نے سارا کچھ سامنے رکھ دیا اور میں بہت شکریہ انہوں نے سارا کچھ سامنے رکھ دیا آخر صاحب اکثر سچی باتیں کرتے ہیں آپ نے آج بہت کیا آج میں دیکھ رہا آج انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور جو بتایا وہ سارا سچا اس وقت آپ نازل لگائیں فیلڈی میری لیبل پلینگ فیلڈی کی کیا بات اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ کچھ خاص لوگوں کو ایڈوانٹیج دی رہا اور نظر اس میں کوئی ڈاؤٹ کوئی نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کھل کے سامنے آ چکی ہے میں تو وہ آنگے دو ہل یہ بات کرتا ہوں میں دو ہل ہی بات نہیں کرتا ہوتا اور جس طرح اس رضام کو چلایا جا رہا ہے میں نہیں سمجھتا یہ ملک آگے جا سکتا ہے بڑا چاہ بہترین موقع تھا میں پانچ جون سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ملکوں میں ساکے پاکستان کی ضرورت ہے دیکھیں وہ لڑائی ہیں اپنی جگہ اپنا جو کرپشن کا بیانی ہے لاؤ نیس کا بیانی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس ملک کو سیبل لیبرٹیز کو اور اسے نظام کو آگے لے جانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو سر آپ لوگوں نے ویسے اس سارے ٹائم کے اندر جب سے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی سیلف انٹروسپیکشن بھی کی ہے اس کا مطلب ہے اپنی غلطیاں بھی ایڈنٹیفائی کی ہیں یا آپ ہی کی جماعت اور آپ ہی کی جماعت کی لیڈر تھے جو ہاتھ میں لانا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے اگر وہ نہ کیا ہوتا وہ ریجنری نہ کی ہوتی تو آج شاید آپ لوگ ان پوزیشن آف کمانڈ ہوتے کہیں نہ کہیں دیکھیں یہی بات ہے جو سوچ کی بات ہے پرابلم کیا ہوتی ہے ریب آپ حکومت کی ہوتے ہیں تو کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ریاضی داروں کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ ہی آپ کو لائن او فیکشن دیتے ہیں وہ ہی بتاتے ہیں آپ کو انفرمیشن مٹیریل کہاں سے آتا ہے مجھے صرف اتنا بتا دیجئے گا کہ یہ کرپٹ ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہر لوگوں کو سامنے رکھتے مٹیریل کہاں سے آتا ہے غزر صندوق کے پاس آزمان سے تو نہیں آجانا نیسر خان صاحب نے اقتدار سے پہلے سے ان سب کو کرپٹ چوڑ ڈاکو کہتے تھے اقتدار میں تو بعد میں آئے دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو اب تو ایک بات تیع ہو گئی ہے یہ پاکستان میں کرپشن کا بیانیاں کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ اس کونٹیکس میں نہیں ہے کہ اس کا انجام آپ کے سامنے ہے سیاسی انجیننگ کے لیے ابھی نیب جس طریقے سے استعمال ہو رہی ہے اس قانون کے مطابق کب تو سامنے آ چکی یہ بات ہم تو یہ سمجھتے رہے ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ شاید کوئی کوشش کر کے یہ میرٹ پہ سانا کچھ حاصل ہو سکے نہیں وہ میرٹ پہ نہیں حاصل ہو سکتا پاکستان تحریک انصاف نے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی بنیادہ پر کوئی کیس جتنے کیسز تھے میکسیم تو پہلے گئے چلی سرم ایک سوال آپ سے کیونکہ میں نے حافظ آپ سے پوچھا کہ کیا یہ کنڈیم کرتے ہیں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے آپ سے بھی اب پوچھتی ہوں آپ کنڈیم کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں شرمندہ ہیں اس بات کے اوپر کہ جو روئیہ آپ لوگوں نے سیاستدانوں کے ساتھ روا رکھا اگر آپ کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نائب پلٹیکل انجنئرنگ کا ہی ادارہ ہے تو آپ کی حکومت میں استعمال ہوا سر ان سب کے خلاف استعمال ہوا میں ایک بات بتاؤں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک تو انسان جب حکومت میں آتا تو اس طرح سیکھتا ہے چیزوں ساریوں کو نمبر ون نمبر ٹو یہ جو ہے نا دیکھیں ہم پاکستان تحریک انصاف نے ایسا کوئی کام ایسا کیا نہیں ہے یا تو ہو نا یہ سترہ مہینے میں یہ جو بدماشی ہو رہی ہے نگران حکومت جو کر رہے ہیں بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اس طرح کا کام ہوا میں آج آپ کو سچ بتا دیتا ہوں کہ جب لانگ مارچ نکلنا تھا اپنا پیپلز پارٹی کا سن سے تو میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ ان کو ٹریٹ کیا جائے ان کی اگر آپ بغاوت کے پرشدج کیا جائے انہیں آنے نہ دیا جائے یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو حالات اور بات کیا ہاتھ میں عمدار خان صاحب نے کہا کہ نہیں جو آرے ہیں جو اپنا کام کرنا ہے وہ کرے ہم اس کو کوئی نہیں رکیں گا اگر وہ چاہتے تو جس طرح پچیس بھائی کو روکا گیا تھا وہ بھی روک سکتے تھے لیکن یہاں تک یہ بات کسی حد تک بات اپنی جگہ ہے وہاں مجبوری ہیں اپنی جگہ ہیں چیئرمن نیب اور نیب کے والے سے آپ یہ کہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف کے کنٹرول میں تھا جن لوگوں کے کنٹرول میں تھا وہ ہی چلا رہے تھے سارے نظام کو اب بھی آپ سوچ لیں میرا سوال یہ یہ جو میں نے حافظ صاحب سے بھی کیا ابھی کنڈی صاحب بھی آگے ان سے بھی کر لیتی ہوں جب کنٹرول ہی ہونا ہوتا ہے حکومت میں آکے تو پھر کیوں الیکشن لڑتے ہیں وہ والا نکتہ اپنی جگہ پر درست کے کیوں میدان خالی چھوڑ دیں لیکن ایسے میدان میں اتر کے بھی کیا کرنا ہے جہاں بھی آپ کے بس نہ کوئی اختیار ہے گھوڑا بھی کوئی اور چلا رہا ہے بٹھایا وہ آپ کو ذمہ دار آپ کو بنا دیتا ہے لیکن آپ سوار ہی نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں وقت دیا ہے سر سب سے پہلے تو یہاں پر ابھی جو ایشو ہم ڈسکس کریں آپ بھی اپنی رائے دیجئے گا یہ کیا ہو رہا ہے سر دو دن سے اس ملک کے اندر کاغذاتے نامزدگی جمع کرانے کا جو ایک ڈراما بن گیا ایک تماشا لگا ہوا اس کو کیسے دیکھتے ہیں political parties ہیں آپ لوگ میں نے کسی ایک کی condemnation کی statement نہیں دیکھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے سیکرٹری سے کون کاغذات چھین کے پاک بھاگا امیر نیازی کے والد سے کس نے کاغذات نامزدگی چھینے اور پھار دیا یہ کیا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اشوین میں نے نہیں دیکھے شاہ محمود قریش صاحب تتیا کیونکہ میں بھی اپنے ہلکے میں ہوں اور ہلکے میں جب ہوتا ہے تو بندہ بہت زیادہ اجازت دیتا ہے یا ہمارے آروز یا جو ڈی آروز بنے ہوئے ہیں آروز وہ جو ہے وہ اگر ان کو اجازت دیتے ہیں ان کی سکروٹنگ ہوتی ہے ان کو اجازت ملتے ہیں الیکشن لڑے تو اسے ہر کسی کہ جمہوری حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے ان کو جو ہے وہ الیٹ کرنا یا نہ الیٹ کرنا وہ عوام کی ذمہ داری ہے اگر عوام سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک ہیں تو ہم ان کو ووٹ کرے گی اگر وہاں سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان کو ووٹ نہیں کرے گی لہٰذا یہ فیصلہ کسی نے نہیں کرنا سرل ووٹنگ دفتہ تو بات تب جائے گی نا جب کوئی کوئی اپنا کاغذ جمع کرا سکے گا یہاں تو وہیں بات رکی ہوئی ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز ہے کہ کاغذات نامزگی جمع نہیں کرا سکتا یا کوئی ایسی چیز ہے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنا جمہوری حق ہے وہ کاغذات نامزگی جمع کرا سکتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ریجیٹ کرنا وہ قانون کے مطابق جو بھی ہے وہ پھر انہی لوگوں کام ہے کہ جو ہمارے جو ہے انہی افسروں میں نہیں میں یہ سوال آپ نے کہا آپ حلقے میں ہیں میں نے اسی طرح آپ کو بیکگراؤنڈ بتا دیا نا سر عمیر نیازی میہ والی سے ان کے والد ان کے کاغذات جمع کرانے کے لیے گئے وہ پھار دیئے گئے چھین کے ایک پولیس افسر کی طرف سے اور وہاں پر ای سی پی کے ایملے سے جب انہوں نے بات کی انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے اس سلسلے میں شاہ محمد قریشی صاحب کے سیکرٹری جاتے ہیں ان سے کوئی فائل لے کے بھاگ جاتا ہے فائل ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ کاغذات جمع کروائیں یہ کیا ہو رہا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اگر یہ ہو رہا ہے چلے یہ بتا دیں نہیں نہیں اگر یہ چیز ہو رہی ہے میں سمجھنا کہ بلکل اس کی مضمت ہے مضمت ہم کرتے ہیں ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی کسی سے کاغذات نامزگی چھین گے چلا جائے یا کوئی پولیس والا کے جو ہے وہ کسی کے کاغذات پھار دے یہ میں نے سمجھنا کہ جمہوری روائی ہے ہاں اگر ان پر کوئی اطراز ہے اگر وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے وہ فیصلہ ایڈرنگ اثر نہیں کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے نہ کسی پولیس والے نے کرنا ہے یا کسی اور نہیں کرنا ہے پولیس والے کام ہے اگر ان کی خلاف کوئی فائی آر ہوں وہ گرفتار کریں پولیس والے کام ہے اگر لانوڈہ رسویشن کریئٹ ہو رہی ہے تاہے ٹھیک کریں باقی جو پروسس ہے جسے بھی کرنا ہے ان کا کام ہے آپ کا میرا یا کسی اور کا کام نہیں ہے وہ definitely ہمارا کام نہیں ہے میں تو یہی ہم کہہ رہے کہ سکروٹری کا عمل مجھے بریک ہجانہ بریک سے واپس آکے ایک آخ ذات نام زدگی میں جو توسیع کی بات ہے اس پر بھی کومنٹ لیتی ہوں حافظ صاحب سے بھی لیکن تھوڑا سا آپ بریف کومنٹ کر دیجئے بریک سے پہلے پاکسان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی سوال کیا جا رہا ہے کہ باقی سب ہی سیاسی جماعتیں مصروف دکھائی دے رہی ہیں نومینیشن پیپلز کی بات ہو رہی ہے کون کہاں سے لڑے گا بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑی خاموش بڑا سناٹا ہے آپ لوگوں نے کوئی ورکنگ کرنا شروع کی ہے یا آپ لوگ کو لگی نہیں رہا کہ الیکشن ہونا ہے نہیں ہم نے اپنے ورکنگ تقریباً مکمل کر چکے ہمارے پارلیمانی بورٹ کی بھی ورکنگ تقریباً مکمل ہو چکی اور ہمارے ٹکٹریں بہت جل جو ہیں وہ نومینیشن پیپرز میں موجود ہوں میں آج نومینیشن پیپرز میں موجود ہوں میں آج نومس بھی کر دیا پریس کامفرنس بھی تھی میں بلکل الیکشن لڑ رہا ہوں الیکشن نہیں لڑوں گا تو کیا کروں گا ہمیں تو باقی سبھی جماعتوں کے لوگوں کے نام اب ملنا شروع ہو گئے کون کہاں سے لڑ رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے خاموشی ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ خاموشی نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ وہ سمال بلس پاکستانی بس پارٹی کی تمام کنڈیٹ سیلیو صاحب تک پہن جائے گا چلے 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 we're waiting for that مجھے ایک بریک لینا ہے بریک سے واپس آتے تو بات کرتے ہیں کہ کاغذاتیں نام زدگی جمع کرانے کی دنوں کے اندر توسیق کیوں درکار ہے آہ ویورس مارے ساتھ رہے گا جو نکتہ میں نے چھوڑا تھا سر آپ لوگ election ابھی اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہے کہ کبھی بھی نہیں چاہتے مگر ابھی اس وقت چاہتے بھی ہیں کیونکہ یہ بات لوگ اب محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے موسم کی خرابی کی بات آئی پھر سیکیورٹی سیچویشن کی بات آئی اب سب سے پہلے کامران مرتضی صاحب پٹیشن لے کر گئے کہ ان دنوں کے اندر بھی توسیع ہونی چاہیے اضافہ ہونا چاہیے جو نام زدگی جمع کرانے کے دن ہیں تو یہ کیوں ایسا لگ رہے ہیں کہ شاید کئی تھوڑا سا آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ دور چلا جائے election دیکھیں اشبین بات یہ ہے دو باتیں ہم نے اٹھائی لیمیت کی قیادت نے ایک موسم سرما کی ایک سیکیورٹی خطرات کی وہ دونوں موجود ہیں گراؤنٹ پر سیکیورٹی خطرات بھی ہے جن ازلام مغرب کے بعد کوئی باہر نہیں نکل سکتا تو دن کو تو لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ چانچ چار پانچ بجے کے بعد لوگ ان کے پاس جائیں گے وہاں تو پھر سرکار ہیں نہیں کنٹرول کسی اور کا ہوتا ہے تو سیکیورٹی خطرات تو یہ ہے جہاں موسم سرما کی بات ہے لوگ نقل مکانی کریں گے بالا یا لاکنسی شریک اس کی طرف تو پھر وہ ووٹ کئی سے کاسٹ کریں گے اس آر میں کبھی کبار داندلی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بکسے بر بر کے نکلتے ہیں جس کو انہوں نے کامیاب کرانا ہے تو ہمارے جو اصل صورتحال ہم نے election commission اور نگران حکومت اور قوم کے سامنے رکھا اب یہ address کرنا ان کی ذمہ داری ہے جب وہ نہیں کرتے ہیں ان کی مرضی لیکن یہ کہ آٹھ فروحلی کا election کیونکہ سپریم کورٹ election commission ایوائی نے صدر تینوں ایک پیچ پر فیصلہ کیا ٹھیک ہے مان لیا ہم نے سب نے مان لیا لیکن کیا صاف اور شفاف election کا انعقاد آئین کا تقاضہ ہے یعنی ہے بلکل ہے بلکل ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ موسم سرما بھی صاف شفاف کے راستے میں رکاوٹ ہے سیکورٹی خطرات بھی رکاوٹ ہے آپ ام میں پر امن ماحول کیسے دیں گے اور آزاد ماحول کیسے دیں گے یہ کس کی ذمہ داری ہے جس کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں جواب دیں دوسری بات آپ نے کی کہ ہم نے election commission کو ایک application دیا ہے کہ آپ nomination پارم جمع کرنے کے لیے جو تین دن آپ نے دیئے اس کو تھوڑا بڑھا دیں وہ اس لیے ہم نے یعنی کہا کہ آپ آٹھ فروری کے بجائے گیارہ فروری election کریں ہم نے کہا ہے کہ آپ نے scrutiny کے لیے سات دن رکھیں سات میں سے آپ چار دن کریں تین اس کو دے دیں تو ممالہ حال ہو جائے گا تو یہ معمولی سے سمپل سا سوال ہے ایک مطالبہ ہے ایک سفارش ہے اور یہ صرف ہم نے نہیں کیا ہے امکیوم نے بھی کیا ہے آج اسحاکڈار نے بھی کیا ہے یہ مطالبہ دیگر بھی کرتے ہیں یہی میں کہہ رہوں سبھی پارٹیوں نے ابھی تک فیصلے نہیں کیے ٹکٹ دینے کے اور ٹکٹ ایشو کرنے کے امیدواروں کی فائنل فیصلے کرنے کے نہیں ہوئے ہیں تو لہٰذا اگر دو دن اور یہ آ جائے تو اس میں کونسی قواہت ہے تو اس میں میں کہتا ہوں اس کا مطالبہ یہ نہیں ہے انتخابات کو ملتوی کرنا ہے اس میں وہ سازش بالکل نہیں ہے وہ آنسر شامل نہیں صرف یہ سہولت دینی ہے سہولت دینی ہے صرف ایک تھیری آج کل یہ چل رہی ہے پاکستان تیریک انصاف کو آپ کی کمیونٹی یعنی وکلا کمیونٹی نے ٹیک آور کر لیا ہے اب وہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں جو وکلا کمیونٹی ہے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ یہ خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے انٹرسٹ میں ہی کام کر رہی ہے یہ ان کو ڈبونے کا کام کر رہی ہے اب یہ بیک گراؤنڈ کیوں میں نے دیا یا یہ کیوں کہا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کر ان لوگوں کو تو سب سے پہلے سپریم کورٹ آلہ عدیہ کے پاس جانا چاہیے تھا لائک فر ایکزامپل ڈی آروز آروز کی جو تکروری کا معاملہ ہے لہور ہائی کورٹ سے جو کچھ آیا سپریم کورٹ سے اچھی خاصی سبکی ہونے کے بعد آپ پھر پشاور ہائی کورٹ چلے گئے سپریم کورٹ کیوں نہیں جا رہے سر یہ ابھی میں نے خبر پڑی تھوڑی دیر پہلے کہ شاید فیصلہ ہوا ہے تو یہ بہت دیر نہیں ہو گئی آپ لوگوں کو فیصلہ کرتے کرتے نہیں نہیں بہت شکریہ دیکھیں اصل تو بات ہے کہ الیکشن کمیشن باعث ہے اس نے جو کام آئین اور قانون کے مطابق تھے کرنا نہیں چھپا کے رکھا کہ ڈی آروز وغیرہ ہائی کورٹ سے مانگے ہائی کورٹ نے انکار کیا یہ بھی ریکارڈ کی باتیں ہیں چھے یعنی تقریباً غالباً چار الیکشن کمیشن کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کے کہا کہ ہمیں ایک دفعہ بھی اپروچ نہیں کیا گیا اس اسیشو پر وہ چھوٹ بولا ہے انہوں نے اس لیے چھوٹ بولا ہے چار دسمبر کو غالباً یہ معاملہ آیا چھے دسمبر کو لہور ہائی کورٹ آیا لہور ہائی کورٹ نے نوٹس کیا الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن کے وکیل آیا یہ سارا کوئی سپریم کورٹ نے چھوٹ بولا ہے یہ اب ریکارڈ کے اوپر لہور ہائی کورٹ کے اندر آ کر بتایا اور اسی دن فیصلہ ہو سکتا تھا ابھی الیکشن کمیشن ابھی آپ دیکھیں نا یہ آر او لگایا ہے نا انتظامیہ سے آپ حال دیکھ لیں وہ ہی آر او ہے کہ جو بیٹ کے جو دیٹینشن آرڈر آج بھی دیٹینشن آرڈر جاری ہو رہے ہیں آپ نادہ لگائیں یعنی کئی لوگ علاقوں میں سے تکلیم اور دکت اور وہ نہیں ریٹراننگ آفیسر ہے وہ کیا کرے گا وہ کیسے سال شبہ میں الیکشن کرائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ہمارا نکتہ نظر بڑا واضح تھا اس میں نیکس جاتی کیا ہوئی ابھی آپ اسلامباد آئی کورٹ میں دیکھیں نا کیا ہوا کیا پروبلم کیا بنی اب یہ الیکشن کمیشن کو یہ ہماری سیاسی جماعتوں گلتی ہے ماننی چاہیے کہ انہوں نے غیر ضروری وقت ضائع کیا خلقہ بندیوں کے معاملے میں ابھی لیٹس جیجمنٹ سپریم کورٹ کا آگیا جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے ہلکہ بندیوں کے معاملہ ان کی طرف سے آیا تھا معاملہ اور وہ کیا ہے کہ الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا نہیں لیکن ازر صاحب یہ بھی ایک سوال ہے سنس آپ تو خود کا ماہر قانون ہیں الیکشن کے بعد جب دیکھا جائے گا ہلکہ بندیوں کے اعتراضات کو سو سے زائد اعتراضات ہیں جو میں نے ایک دو جگہ پر فگرز دیکھے ہیں تو اس کے بعد اگر ان سو میں سے بیس بھی پریویل کر جاتے ہیں تو وہ جو بیس نشستوں پر انتخاب ہوگا تو اس کا کیا ہوگا سر پھر دیکھیں یہ بڑا اہم سوال اٹھا دیا اس لیے تو ہم کہتے تھے کہ الیکشن اہم ہے ہلکہ بندیوں والا معاملہ بڑے آرام سے انہوں سے جلد بازی میں نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ اعتراضات اتنے زیادہ والاں بڑے خطرنا ہے یعنی ہلکہ بندیوں جو پیش ہے بنی ہوئی تھی سیٹے تو اتر ہی ہیں وہ صرف ایریا بائیس تھوڑا بہت آگے پیش ہے اب کہہ سکتے ہیں وہ تو ہوئے ہیں الیکشن اس کے اوپر اور انہی ہلکہ بندیوں پہ ہونا چاہیے تھے یہ زیادہ دی ہوئی یعنی نگران حکومت کے لوگوں کو اور آپ نے اور یہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا علاقہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرنا اب نے فیصلے کے جیسے صحیح منصور علی شاہ نے کہہ دی ہے یعنی جو ہم پوائنٹ کہہ رہے تھے وہ ہوگی بات کلیر ہوگی دوسری بات جو ہے نا جو جمعیت علماء اسلام کا یہ کہنا کاغذات نامزدگی کی تاریخ ان کا یہ بات کہنا جینمن ہے یہ کاغذات نامزدگی کی تاریخ اگر الیکشن شیڈیول دیکھ لیں وہ پیس سے بائس تک کا کاغذات نامزدگی اور چوبیس سے تیس تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑھتا ہے اتنے دنوں کی وہ آپ دیکھیں ٹائم بڑھا سکتے ہیں اس میں یعنی آپ کاغذات نامزدگی کی ڈیٹ بڑھانے میں میں نہیں سمجھتا اس سے الیکشن شیڈیول بلکل متاثر نہیں ہوگا اس کے مجھے دیکھیں نا سارا کچھ کام مکمل ہونا ہے تیرہ جنوری تک جب پارٹی سیمبل دے دینا ہے اور اس تیرہ جنوری سے لے کر آٹھ فر ویدہ کا آپ نے پوری کیمپین کرنی ہے تو آپ کے پاس چوبن دن کا شیڈیول ہے اس میں آپ ایڈجسٹ اور یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے لیکن وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اب کھل کے سامنے آنا پڑے گا اب تو سیاسی جو بات ہے سارے یہ باتیں جو کر رہی ہیں جو کچھ ابھی ہو رہا اب آپ نے صرف دو تین واقعے بتایا ہے نا یہ پورے پاکستان کے اندر واقعے ہو رہے ہیں یعنی کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے یا تو کیا جو اٹھائے جا رہے ہیں اب ہم لوگ نے تجویز کیا ہے کہ کم از کم دو دو تین تین نومنیشن پیپر داخل کر رہا ہے تجویز کنندہ اور تاہید کنندہ اب ان کو اٹھا لینا ان کو دب کیانا شروع ہو گیا اچھا یہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا کہ کئی ایسے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو ہم میں سے چلیں ہم ہی میں سے ایسے لوگ ہیں جن کو election لڑنے نہیں دینا یہ بلکل لیکن وجہ یہ ہے کہ وہاں کاغذات نامزدگی لینے دے رہے وہاں پر وہاں جا کر کاغذات نامزے چھین رہے ہیں پھاڑ رہے ہیں تجویز کنندہ اچھا یہ تو خیل میں نے obviously point race کیا اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں توہر سے کنڈی صاحب کو یہ فسائیت ہم نے پہلے نہیں دیکھی جو حال ہم دیکھ رہے ہیں کنڈی صاحب مجھے یہ بتائیں یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں ازار صاحب وہ کہتے ہیں یہ فسائیت ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی انہوں نے اپنے ایک جملے میں پہلے کہا کہ الیکشن کمیشن تو ہے ہی بائس سپریم کورڈ بار اسوسییشن پاکستان بار کانسل کہتے ہیں جی کہ چیف الیکشن کمیشنر پہ اعتماد ہی نہیں ہے ان کے کنڈکٹ کے اوپر سوال اٹھایا پاکستان بار کانسل نے کہا انہیں گھر چلے جانا چاہیے بلاول بھٹو صاحب نے سب سے پہلے کہا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے مولانا کہتے ہیں سیکیورٹی کنسرنز ہے کوئی ہے سر جو مطمئن ہے اس ملک میں الیکٹورل ایکٹیوٹی سے جو کہ ہونے جا رہی ہے یہ الیکشن کیوں ہو رہے ہیں آپ لوگ حصہ کیوں لے رہے ہیں بات پر آمی دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن سے اترازات بھی ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر سے بھی ہوں گے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت چیف الیکشن کمیشنر چینج ہو اور الیکشن کو جو ہے وہ تاخیر کے حرمی استعمال کیے جائیں پہلے بھی یہ کوشش کی گئی سپریم کورٹ اس کوشش کو روکا پہلے بھی ڈیٹ الیکشن کے نہیں دی جا رہی تھی سپریم کورٹ نے ٹریون کیا اور الیکشن کمیشن کا کردار بھی تقریبا سپریم کورٹ نہیں ادا کیا کہ انہوں نے ڈیٹ دلوائی پھر آئی کورٹ کے اس چیز کو بھی سپریم کورٹ نہیں روکا اور میں نہیں سمجھتا ٹھیک ہے ان کا اپنے ہمیں اعترام ہے سپریم کورٹ بار کا بھی اور پاکستان بار کانسل کا بھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اگر آپ الیکشن کمیشن کو چینج کرتے ہیں تو الیکشن ڈیلے کی طرف جاتے ہیں اور ہم الیکشن ڈیلے کے لیے ایک دن کے لیے بھی وہ نہیں کر سکتے کہ الیکشن ڈیلے ہو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے یا ہے یا نہیں ہے ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ہم نے اپنے طرح ذات چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے سامنے پی پاس پارٹی نے رکھے تھے انہوں نے ہمیں یقین دیان نہیں کر رہی تھی کہ میں پھر ریزرویشن دور کروں گا لیکن اس کے باوجود بھی ہم الیکشن نہیں چھوڑ سکتے ہم نے زیہو لکھ کے ماشاء اللہ کے بھی مقابلہ کیا ہم نے مشارف کی ریٹریشن تو بھی مقابلہ کیا ہمیں اس وقت بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی ہم نے الیکشن لڑا ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ موسم ٹھیک ہے میں حافظ عمدلہ صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں ایک بات سے اگری کرتا ہوں موسم میں تو ہم نے پہلے بھی سرطیوں گروہ میں یا رمضان میں دوزار اٹھارک الیکشن بھی تیرہ کے الیکشن بھی ایسے ہی ہوا لیکن میں حافظ عمدلہ صاحب کی دوسری دوسری بات سے اگری کرتا ہوں جس میں وہ لاؤنر شروع ایک نہیں بات کرتے ہیں لاؤنر اوٹر سیٹویشن خاص کر خیبر فضو خوار بلوشتہ میں بہت جو ہے وہ اس وقت گمبیر سیٹویشن ہے میں اپنے حلق کی بات کروں گا یہاں پر بھی آئے روز آپ دیکھیں بھی جو بھی خدم فوجیوں پر حمل ہوا فوج پر حمل ہوا یا پولیس لائن پر حمل ہوا یا اور اے دن ہمارے پولیس سیٹویشن پر بھی حمل ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ الیکشن ہو تاکہ اکومت آئے اکومت آئے تاکہ یہ فیصلہ کرے کیونکہ جب دوہزار آٹھ میں بھی اگر آپ دیکھیں محترمہ کی شاہد کے بعد جب ہم اکومت میں آئے تو ہم نے یہی ایدہ شدگرد نہیں خلاف جان گئی ہم نے کہا گیا تھا کہ پاکستان کا ایجندہ نہیں لے رہا جا سکتا ہم نے کہا گیا تھا مرگلے کی پارڈی پہ جیدہ شدگرد پہنچ گئے ہیں ہم نے اس لئے بھی اپوریشن کیا اور ہم نے ملک و امن کی طرف ایک سفر شروع کیا سوال میں اس لئے کر رہی ہوں کہ جب ایسے الیکشن آپ لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں جو بھی جماعت جیت جاتی ہے اقتدار میں آ جاتی ہے اقتدار جانے سے چار مہینے پہلے آپ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں تو رول ہی نہیں کرنا دیا گیا ہمیں تو کوئی اور کچھ ابھی عزر صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ سب کچھ لکھا بات ہے کہیں اور سے پھر کس طرح کی اقتدار کا کیا فائد ہے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں ہوں ہم کبھی یہ گلہ نہیں کریں گے لیکن یہ بات یہ ہے کہ پروبرم یہ ہے کہ جب یہ میرے بھائی بات کر رہے ہیں پی ٹی ایک اپنے چیئرمن کہتے تھے کہ مجھے تو اپنی چیزیں یا ٹی وی سے پتا چلتی یا مجھے بیگم صاحب سے پتا چلتی ہیں چیف فریش گمیشتر جب انہوں نے لگایا تھے انہوں نے کہا پاکستان اس سے بہترین بندہ مجھے نہیں ملا جو جو کتنے انہوں نے چیف سیکرٹی ہوئی پنجاب میں اور کے پی میں چینج کیے اور ہر شخص کو جب بھی جس کو لگا دیتے کہتا ہے اس سے بہترین بندہ مجھے نہیں ملا اور جب لگا لیے سب کچھ کے لئے بھی کہتا ہے میں تو نہیں کر رہا تھا میری حکومت کوئی اور چلا رہا تھا پھر آپ کس چیز کے وزیراعظم تھے آپ بھی ٹیم کس چیز کی تھی اگر آپ نے زیست نہیں کر سکتے اگر آپ ایک ٹرانسفر پوست نہیں نہیں کر سکتے آپ ایک اپائنمنٹ نہیں کر سکتے پھر آپ چیز کے وزیراعظم تھے کہ آپ صرف مطلب پر پرولکول کے لئے وزیراعظم بنے رہے تھے باقی آپ کو کچھ نہیں تھا کہ آپ نے کس کو کام پر اپاؤنٹ کرنا ہے کس کو کام پر ٹرانسفر کر دیں اس سے تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو یہ لیکن دیانی ہوئی تھی فلاں بندہ حکومت چلا رہا تھا تو آپ جب حکومت جب چلا رہا تھے آپ کو کہا تھا میں کس سے ڈیٹیشن بھی نہیں لوں گا تو یہ چیزیں کروں گا میں خودکشی بھی کروں گا ڈیٹیشن نہیں لوں گا صرف یہ باتیں آج پر آپ لوگ کر رہے ہیں اقتدار میں پہنچیں گے تو اس کے بعد پھر پوچھیں گے آپ سے کہ آپ لوگ کا موقف کیا ہوتا ہے ہم نے میشہ آپ کے جواب بھی دیا رہے ہیں ہم نے ہمیشہ آپ کے سامنے جواب دے ہیں ہم عوام کے جواب دے ہیں ہم دوہزار اعت میں بھی اقتدار میں یہ تھے ہمیں کون صورت پاکستان میلت اللہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے آج جو پاکستان کی صورتیوب بنی ہے ہوگی آپ کے سامنے ہے دو صبح ملوئی اختار انسفر نے سامنے ابھی آپ کے سامنے جو بات کیے ہیں ملکو ٹیکچ میں جلا آپ ایک اٹومک کنٹری ہیں اور اٹومک کنٹری اٹ آک پہ نہیں چل سکتی اس کے لیے آپ کو ایک پرمننٹ حکومت کوئی شک نہیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے الیکشن کے بغیر تو ظاہر کوئی وے آؤٹ ہے ہی نہیں حافظ صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پاور پولٹکس میں ہم اگر نہ انڈلج کریں عوام کو سرچشمہ سمجھیں طاقت کا تو یہ معاملات جو ہیں یہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اس وقت بھی الیکشن کیمپین کے اندر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے اختلافات کیا کرتی ہیں ظاہرہ آپ لوگوں کا یہ کام ہے تب ہی آپ الیکشن کا ٹیسٹ کریں گے لگتا ہے کہ وہ اختلاف ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہوئے ہیں آج کل کی اگر صورتحال دیکھیں ابھی حضر صاحب ایک بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ چارٹر آف پاکستان کی ضرورت ہے ساری سیاسی جماعتوں کو ساتھ مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے پاکستان کی جب ہم بات کرتے تھے اسمبلی کے اندر بھی اور ویر بھی چارٹر آف ایکنومک کی معاشی کی میسا کی میشت کی بات کرتے تھے تو پیچھے کی لیڈرشپ کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کہ ہم چوروں سے ہاتھ نہیں ملاتے ہم تو پاکستان کی بات کرتے تھے ہم تو یہ بات نہیں کرتے تھے کہ چلو مجھترکت طور پر چوری کریں گے کرپشن کریں گے ہم تو یہ کہتے تھے کہ آئی ہے پاکستان معاشی حوالے سے پاکستان لوب رہا ہے لہٰذا بیٹھ کے ہم نے کیسے معاشی طور پر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے وہاں تو وہ کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا بلکہ قومی ایشو پر کرونا جیسے قومی ایشو سلامتی سیکورٹی کے حوالے سے ایشو کشمیر کے حوالے سے ایشو آپ کے سپاہ سالار وہاں بیٹھتے تھے ڈی جی آئی وہاں بیٹھتے تھے لیکن وزیراعظم صاحب نہیں ہوتے تھے قومی ایشو پر اب جو قومی ایشو ہے کرونا کا یا کشمیر کا یا سیکورٹی کا یہ تو میرا ایشو نہیں ہے یہ تو ملک اور پوری قوم کا ایشو ہے لیکن وہاں بھی آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے ابھی آپ کہتے ہیں کہ میسا کے پاکستان کی ضرورت ہے میسا کے پاکستان تو موجود ہے آئین پاکستان ہے بس سمپل سی بات ہے یہ بات ہم کریں گے اس وقت بھی ہم کرتے ہیں کہ آئین پاکستان ایک میساق ہے پوری قوم کے درمیان ملی میساق ہے قومی میساق ہے تریتر کا دستور ہے آئین ہے اس کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کرے عمل کیا ہے ہر ادارہ اپنے دہرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کرے الیکشن کمیشن اپنا کام کرے عدلیہ اپنا کام کرے آپ لوگ بھی تو اہد کریں نا کہ اقتدار کے لیے کسی کی تجابت کو برداشت نہیں کریں وہ تو میں نے پہلے آپ کو کہا وہ تو میں نے آپ کو میں نے کب کہا کہ ہم پرشتے ہیں نا ہم نے کب کہا ہم تو بھی ایک دوسرے کی پاؤں کینچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے کب ہم کہتے ہیں کہ میں بیشت سہشدان عدلیہ سٹیبلیشمنٹ یہ سارے آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو کس طرح چلانا ہے بھائی ایک دو تین چھار آدمیوں نے چلانا ہے یا منتخب پارلیمنٹ نے چلانا ہے منتخب حکومت نے اس ملک کو چلانا ہے کس نے چلانا ہے یہ ملک آئین موجود ہے یہ یہ مساق پاکستان ہے یہ مساق ملی ہے آؤ فیصلہ کریں کہ اندھے کے لیے کرپشن نہیں کریں گے اندھے کے لیے جھوٹ نہیں بڑیں گے عوام کے لیے کام کریں گے پاور پارٹکش نہیں کریں گے جمہور کے راستے سے آئیں گے جمہور کے راستے سے برخواست ہوں گے یہ فیصلہ کریں نا لیکن یہ فیشل ہے کوئی کرنے کے لئے تیار نہیں حضر صاحب آپ کچھ آٹ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے ایک بریک لینی ہے پہلی تو بات ہے عمران خان نے جدو جہد کیا کیا یہ جدو جہد تو کی ہے پارلیمان کی بالا دستی کی یہ ساری جدو جہد عمران خان نے کیا سترہ مہینوں سے ان میں سے کسی نے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا انہوں نے اگر بکن کی بھی تھی اس ساری جہد سامنے لے کے آئے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب سولہ مہین ان کی حکومت تھی تب جدو جہد کیا اپنی حکومت میں جدو جہد کیا سوال یہ نہیں ہے بات یہ ہے جو باتیں کرتے ہیں سوال ہے نا جب اس طرح کے کلیمز آتے ہیں میرا رائٹ ہے میں سوال پوچھوں گی کیونکہ جس کلیم جو جدو جہد کی آپ بات کر رہے ہیں معذر کے ساتھ میں نے جنرلس کنٹری میں نے نہیں دیکھی یہ کسی کے ان پر نہیں دیکھی دیکھیں میں بتاؤں آپ کو آپ کو پتا ہے الیکشن ایکٹ میں الیکشن ایک کے حوالے سے کرونا کے حوالے سے محشرت کے حوالے سے جو تاریخی کام پاکستان تاریخی انصاف کے دور میں نہیں ہوا باقی جو اصول تھا کہ وہ کرپشن کے معاملے پہ مرانخہ صاحب کو زیرو ٹولنس رکھتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ کسی جگہ پر بیٹھ کر فرض کریں کہ کسی جگہ پارلیمان میں بیٹھ کے انہوں نے کوئی کردار اچھا ہے ایک پاللی ودا کیا آپ بتا دیں یا یہ کلیم کر دیں کہ خان صاحب کی کابینہ میں خان صاحب کی جماعت میں کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جو کرپ تھا یا یہ کلیم کر دیں کہ خان صاحب کے اوپر کسی قسم کا چھوٹا یا بڑا کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے یہ کلیم زابہ نہیں کر سکتے نا سر نہیں بہترین موقع تھا ان کے پاس سترہ اٹھارہ مہینوں میں کیا کر لیا اسمان بزدار کے باتیں کرتے ہیں کوئی لڑیا ہے کہ وہ وان نائنٹی ملین کے علاوہ وہ بھی سیاسی کیس ہے سارے یہ نہ جاندک نواز شریف کو دیکھیں نواز شریف کو تو لاکر پلیٹ میں رکھر بری کر دیا گیا جس طریقے سے بری گیا کسی نے سوالی نے اٹھائے اس بات کے اوپر مجھے ایک بریک لینے دیں ایک بریک لینے دیں بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں آپ آج کہہ رہے ہیں سیاسی کیس ہیں یہ ساری سیاسی جماعتیں دہائیوں سے اس ملک میں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے خلاف جو کچھ بھی ہے سب سیاسی کیس ہیں اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین بیک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سیاسی کیسز کس پر ہیں اور کیا معاملات ہیں کنڈی صاحب تھوڑا سا دسکشن کو آگے لے کے جاتے ہوئے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ الزام تراشیوں کا سلسلہ ہم دیکھنے کے جاری ہے پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ نگران حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے اب کچھ اسی طرح کی الزامات انہوں نے لگانا شروع کر دیا پتہ نہیں کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے ایسے نقبال صاحب کہتے ہیں کہ بلاول زرداری جو ہے ان کو شکایت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نگران حکومت کی انعائیات کا سلسلہ ان پر جاری ہے یہ کون پرانس مہاں کہاں سے انعائیات لے رہے ہیں سر دیکھیں میں اپنے پہلے پی ٹی اے کہ اپنے دوست کو جب ہوں اب یہ کہتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے چارٹر آف ایکانومی یا چارٹر آف پروسپیرٹی یا ووٹیور جو بات کر رہے ہیں جب ان کی حکومت تھی یہ تو کسی سیاستدان کو نزدیک بھی نہیں آنے دیکھتے تھے یہ جو باتیں کرتے ہیں جیسے حافظ عبداللہ صاحب نے کی کیسے باتیں کرتے ہیں جب نیشن سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی تھی نہیں آتے تھے جب پاکستان کی سلامتی کی میٹنگ tang ہوتی تھی نہیں آتے کشمیر کی میٹنگ بھی وزیراعظم نہیں آتے تھے کسی میٹنگ پہ بھی پولٹیکل پارٹیز اپنزیشن بیٹھی ہوتی تھی اور وزیراعظم آج ان کو یاد ہے کہ پولٹیکل کلاس بھی کوئی ہے پولٹیکل ورکرز بھی کوئی ہیں پولٹیکل ہماری ایک خاندان بھی کوئی ہے جس میں ہم بیٹھ کر رہا ہے اسے بات چیز کریں اس سے جبکہ اختیار تھا تو آپ کیا باتیں کرتے تھے اور آپ کے جو لوگ آج تو یہ ہمارے بھائی آئے ہیں صاحب آپ کی آڈیو میوٹی ہے ویسے لیکن مکنی ساکو مکمل کرنے دیں پہلے جی آج تو یہ ہمارے دوست ہیں ان سے پہلے جو اختیار میں جو دوست آتے تھے جو یہاں پر چلانگے لگا لگا کر آپ کے پروگراموں میں بیٹھ ہوتے تھے اور چلانگے لگا کرتے ہیں وہ آج کھدر ہیں تم سے آج پوچھیں نا کہ آپ کیا پوائنٹ اکٹھ ہو ہے صاحب وہ کہتے ہیں کہ اٹھا لیا گئے ٹورچر کیے گئے وہ تو بھائی کوئی نہیں اٹھا تھے شہیز فرکار لی بھٹو کو جب فانسی چڑھایا گیا ان کو گرفتار کیا گیا ان کے لوگوں نے ان کے ورکروں نے کوڑے کھائے ان کے لوگوں نے کیا دوبان کی صوبتے برداشت کی ہمارے پارٹی کے ورکر وہ مارچلا تھا وہ مارچلا تھا مارچلا نہیں ہے وہ مارچلا کا دور تھا اب آپ پہتے ہیں کونسا مارچلا یہاں پر اس مل کوئی اب میرے بار یہ نا مجھے بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے اس سے میں اگری ہوں نہیں میں نے سن لی تسلیق کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہمارے پیٹے کے دوستوں میں بات ہی نہیں سنتے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بھی قربانیں دی آپ تو انقلاب لانے والے تھے نا آپ تو کہتے ہیں ہم اس ملک میں انقلاب لائیں گے یہ کریں گے تو دینہ قربانیں بھی پتہ چل جائے پھر سٹینڈ کر لیں کیوں بھاگتے ہیں پریس کانفرنسے کرتے ہیں اور بھاگ رہے ہوتے ہیں نہ کریں پھر بیٹھ جائیں کہ ہم کھڑیں اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑیں پارٹی ایسے نہیں بنتی ہیں ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں چوری کے مجنوع ہیں جیسے ان کے پر مشکل ٹائم آگا سارے اٹھ جائیں گے پر ان دن سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا کسی پولٹیکل پارٹی نو مہی کے واقعات پہلے گئے جو انہوں نے کیے پاکستان پیپس پارٹی کی بھی ریاست سے بہت سے اختلافات ہوں گے بہت سے چیزیں ہوں گی بھٹوں کو پھانسی پہ چڑھایا گیا محترمہ کو شہید کیا گیا دوسر کے بھائی شہید ہو گئے لیکن تب ہی ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر سرکاری عملہ کے نقصان پہنچائیں پریزنٹ ہاؤس پہ عملہ کریں اپنے شہدہ کی یادگار کو جو آپ توڑیں یہ چیزیں کریں تو یہ چیزیں ہم نے کبھی نہیں کی ہم نے ہمیشہ جمہوری طریقے سے چیزیں کی ہمیں بھی جو ہے ہمیں بھی جو ہے دیکھیں ہمیں بھی دوہزار آٹھ میں جو پاکستان میلا تھا وہ ایک بہت ایسے پاکستان میلا تھا ایک ڈیٹیٹر نے میں ایسا پاکستان دیا تھا جو بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حالات بہت خواہ تھے آپ کی بھی بتا ہے آپ بھی اس وقت آپ بھی اینکل کرتی اب مجھے بتا ہے اس وقت کیا ہے صورت ہے آج پھر ہم اس ملک میں انہی کے توفے ہیں یہ پی ٹائی کی توفے ہیں جن لوگوں کو یہ لے کے آئے تھے کہ یہ پور امن رہیں گے آج انہوں نے ہی بندوقی اٹھائیں اور آج ہمارے سیگورٹی فورس پہ ہمارے پولیس کے نوجوانوں پہ چاہے سیاستدان ہیں چاہے سیون سکیس ہیں چاہے میڈنوں پہ ہم لے ہو رہے ہیں یہ چیزیں کس سے کون لے گیا تھا کون دفاتر کھول رہا تھا کن لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کام کریں کوئی کس نے بندوقی اٹھائیں یہ ہی سیاستدان سیکھنا نہیں چاہتے یہ ہی سیاستدان سیکھنا نہیں چاہتے آپ ابھی تک نہیں سیکھے آپ کو یہ تمیز نہیں ہے کیوں بندہ بور رہا تو سن لیں آپ کو سن لیں کیا بھی حاصل نہیں ہے تو آپ کیا سیاست کریں گے یہ تو علمی ہے اس لئے تباہ برباد ہوئے پڑھے ہیں اس طرح کا الزام لگانا شروع کرتے ہیں کہ بندوقی اٹھالیں کس نے بندوق اٹھائی ہے یعنی خدا آرہا ہی سیاستدان سیاسی جماعت ایک کارپور کے طور پر کام کرتے ہیں اگر آپ میری بات سن لیں گے تو آپ تو پتہ چلے گا جو آپ فر 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 بولیں گے کسی کی بات نہیں سنیں گے یہ تو آپ پیٹے ایک علمی ہے کہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے آپ کا حال اس لئے تو آپ یہی ہے یہ تو آپ کا حال ہوا پڑا ہے جو آپ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے وہ اوورال سیکیورٹی صورتحال کی ویسے بات کر رہے تھے کنڈی صاحب کو تالبان اور سیکیورٹی کنیکشن کی بات کرتے آپ کہیں اور لے گئے بات کو میرا خیال سنے پھر یہاں لگا سنے پھر ان کو پتہ چلے گا ان کو بات کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کے آرہے اس بیگ میں آپ پوچھیں آپ مجھے پتہ ہیں سن تو لیں وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں وہ کسی اور برادر سیکیورٹی سیچویشن کی بات کر رہے ہیں بات مکمل کر لیں دے ایسے لوگوں کو سریکٹ کر دیا گیا تھا جن کو خود ہی پتہ نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے خود نہیں کر سی تک ہم نے ٹرس اوپوس ہیہ کرنیا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کے ساب عبداللہ صاحب بیٹھ ہوئے ہیں کیا ان کے دور میں یہ لوگ نہیں ہے تھے ان لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور پورامن ہوں گے اتیار نہیں اٹھائیں گے آج وہی لوگ اتیار اٹھائیں گے ہم نے پورامن پاکستان دیا تھا آپ لوگوں کو آپ نے ہمارے سوہوں کا تباہی کر دیا ہے آپ نے بیڑا غرض کر دیا ہے حضرت صاحب ہوتے کہ طالبان باقی وہ ٹی ٹی بی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات نہیں کر رہے اگر آپ بات سن لیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی ہم نے طالبان کیا کر لیا سر ہم نے انٹرنیشنل میڈیا ان کو طالبان خان لکھتا ہے آپ آج نواز شریف کو طالبان کہہ رہے ہیں سر یہ اس وقت تھے نہیں نا یہ تو ابھی آئین ٹی وی پروگرام ہوں پہلے تھے ٹی وی پروگرام ہوں مجھا یہ بھائی جان نظر نہیں ہے نا اس وقت تو کئی اور تھے نا آج یہ آگ آئین ٹی وی ان کو پتہ نہیں کہ ماضی میں ہوا کیا ہے اسے لیکن یہ جو بات بھی آپ نے ریس کی رہا ہے کونڈی صاحب بڑا سنسٹیف وشو ہے میں حافظ صاحب کو اس لئے گفتگو میں شامل ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب کا مولانا فضل ایمان صاحب کا دورہ ہے افغانستان اور اس کے اندر یہ بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں آپ کے وہ کوئی قلیدی کردار ادا کریں گے مولانا کیا یہ سمجھے ہم کہ اس صورتحال میں بہتری کے لیے مذاکرات کے دوبارہ آغاز کے لیے کوئی امید کوئی آپٹمزم رکھنا چاہیے دیکھیں یہ افغانستان کی طرف سے مولانا صاحب کو انوائٹ کیا گیا ہے دعوت دیا گیا ہے اب مولانا صاحب وہ فیصلے نہیں کر سکتے جو ریاست تو ریاست بیٹھ کے فیصلہ کریں فیصلے پھر بھی دو ریاستوں نے کرنی ہے البتہ مولانا اس میں سالس کا کردار ایک خیرسگالی کے طور پر کردار ادا کر سکتا ہے کہ بد اعتمادی تصادم ٹکراو نہ افغانستان کیلئے بہتر ہے نہ پاکستان کیلئے بہتر ہے نہ افغان عوام کیلئے بہتر ہے نہ پاکستان کی عوام اور قوم کیلئے بہتر ہے لہذا ایک میس پر بیٹھ کے جتنی بھی مسائل ہے ان کو خوشحصبی کے ساتھ تیہ کریں آپ کو آپ کہہ رہے ہیں خوشحصبی سے تیہ کریں ہونا شاید یہی چاہیے ظاہر ہے پڑوسی ملک ہے ہمارا برادر ملک ہے بڑے تعلقات ہمارے پرانے حکومت سے وقت کی جو ہے وہ اقوام متحدہ میں جا کے شکایت کر یہ بجھا ہے اس کے کہ کوئی اور روٹ جو اس کو تلاش کیا جاتا ہے کونسی حکومت کس کی خلاف شکایت کرنے ہیں افغانستان کے خلاف یہ سارا معاملہ ہے تی ٹی پی کو بیک کر رہے ہیں یہ سارا معاملہ بہا جا کر رہے ہیں بات یہ ہے میں فیصل کریم کنڈی صاحب کی بات کی بلکل توسیق اور تائید کرتا ہوں پچھلے دن بھی میں نے ایک پروگرام میں مصطفیٰ نواز کو کر بیٹھے تھے وہ تو تی ٹی پی ہمارے کاتے میں ڈالتے تھے جمعیت علمہ اسلام کے کاتے میں میں نے کہا یار آپ ہمارے کاتے میں کیوں ڈالتے ہیں مولانا فگرامان صاحب پر تین خودکش حملے ہوئے بنظیر شہید ہوگئی پہلے آپ کے لئے لڑ رہی کہ میں مجھ پر حملہ ہوا ہے ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے پیپرس پارٹی کے تمام یعنی ہر شعبے صحافی ہو ڈاکٹر ہو انجنئر ہو عام شہلی ہو کسی کو معاف نہیں کیا گیا یہ جو تیس پین تیس ہزار لوگوں کو لائیا گیا یہ کس نے لائیا یار اس کا نام لے لے ایک تو ایک تو ایک تو ایک تو اس میں عمران خان تھا ایک عمران خان جس کا لادلہ تھا جنرل فیض وہ دونوں تھے وہ ملکہ یار تیس پین تیس ہزار لوگ لائے تو آپ خواہم کیوں کسی اور پر تنقید کرتے ہیں تو اس نے میں کہا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان سے پوچھئے کہ آپ نے کس قطعے میں ان کو لے کیا ہے سب بریفلی کر دیجئے گا کومنٹ میرے پس بلکل ایک منٹ رہ گیا حضر صاحب اچھا میں دیکھیں میرے سے اس بات ہم تاریخ بھول جاتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کلاشنکو کلچر ظلفکار علی بھوٹو کے دور میں آیا پھر دہشتگرد تنظیمیں تھی سیاسی جماعتوں کے ونگ تھے یہ سپریم بورڈ کے فیضلیں موجود ہیں یعنی فیصلیں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف اپنے دور کی بات کر لیں وقت ختم ہو گیا چھوڑیں حضر فکار کو ہم بازی سے سیکھنا نہیں چاہتے ہم یہ الزامات کے سیاست سے باہر نکلیں آگے چلیں اس ملک کو آگے لے گا الزامات کے سیاست سے باہر نظر نہیں آرہے تو کونہ استعمال کر رہے آپ استعمال ہوئی جا رہے الزامات کی سیاست سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے میرے پاس وقت ختم ہوں گیا ہم بزید بات کرتے آپ کا بہت شکریہ حافظ حمدللہ صاحب آپ کے وقت کے لئے فیسل کریم کنڈی صاحب thank you so much for your time عزر صدیق صاحب بہت شکریہ زارو صاحب آپ کی بھی آپ نے پروگرام میں وقت یا ویوز نیوز ٹاک سے آج کے لئے بس یہی کو چشمین جمال کو اجازت دیجے اللہ حافظ